ایک بہت عرصہ پہلے کی بات ہے ایک بہت ہی نیک شخص ہوا کرتا تھا پائس کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی نیک شخص تھا اچھا بہت ہی نیک تھا بہت ہی اللہ کی عبادت کرنے والا تھا اور اس نے اللہ کی عبادت میں تقریباً دو ہزار سال گزار دیئے دو ہزار سال اور اتنا وہ نیک ہو گیا کہ جو فرشتے تھے نا وہ اس کے پاس آئے انہوں نے کہا کہ آپ کی عبادت کے کیا کہنے ہیں آپ ایسا کریں آپ ہماری کمپنی میں آ جائیں جہاں پہ ہم فرشتے ہینگ آٹ کرتے ہیں آپ بھی وہاں پہ آ جائیں اور ہمارے ساتھ ہی مل کے اللہ کی عبادت کریں تو کیونکہ آپ کا مقام بھی اتنا زیادہ ہے تو وہ جو ہے وہ اس کو اوپر لے گئے اپنے ساتھ اور یہ جو ہے وہ اس کو بیان کرتے ہیں کہ جب وہ جنگ شروع ہو گئی تو زمین پہ بہت ہی خون خرابہ ہوا اور اس خون خرابے میں مینی مینی پیپل ڈائیڈ اور دیس پائیس پرسن یہ جو نیک شخص تھا اس نے کہا کہ میں ان کو بچانے کے لیے جاؤں گا تو یہ ایک سوپر ہیرو بن گیا یہ نیچے آیا اس نے لوگوں کو روکنے کی کوشش کی کہ مت لڑو مت لڑو لیکن بہرحال اس سے کابو نہیں آسکے لوگ لوگ بہت لڑے تھے اور پھر بھی قتل و غارت بہت ہو رہا تھا تو اس نے پھر انجلز کو کہا کہ انجلز آپ نیچے آ جاؤں میں آپ کو چاہتا ہوں آپ آؤ ان کو روکو ساروں کو ہی جو ہو رہا ہے تو اس نے بیک اپ کے طور پر انجلز کو بڑایا پھر انجلز اتریں انہوں نے لوگوں کو روکا فائٹنگ سے اور پھر فائنلی جا کے وہ جنگ ختم ہوئی اور پھر یہ شخص جو تھا ویڈ ڈی انجلز وز گوئنگ بیک اپورڈز ٹورڈز وہاں پہ جب یہ جا رہا تھا تو اس ٹائم پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اناؤنسمنٹ کیا اس کے پاس بھی فری ویل ہوگی اس کے پاس بھی چوئس ہوگی اچھا اس بات پہ انجلز جو تھے وہ بڑے حیران ہوئے کہ یا اللہ تُو نے آلریڈی ابھی کچھ لوگ پیدا کیے تھے جنہوں نے زمین پہ تنا خون خرابہ کیا تو اب آپ ایک اور کرییشن بنائیں گے جو کہ اسی طرح کیوں گے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے اچھا ابھی تک آپ نے گیس کیا کہ یہ نیک شخص کون تھا کون تھا ابلیس تھا اور آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تک تو یہ بڑا نیک تھا لیکن ابھی جب اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ اب میں زمین پہ خلیفہ بنا لگا ہوں اور ابلیس وہ تم نہیں ہوں وہ ایکچولی آدم ہے وہ ایکچولی ایک ہیومن بینگ بکہ ابلیس وہ ایکچولی فرم دی جنز اللہ تعالیٰ نے کہا ابلیس فرم دی جنز اور اس نے پھر کیا کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں آدم کو پیدا کروں گا اور اس کو میں عقل دوں گا سمجھ دوں گا وزڈم دوں گا انٹیلیجنس دوں گا تو ابلیس اس پہ بہت جیلس ہوا سو الدو وہ بہت عرصے سے اللہ کی عبادت کر رہا تھا لیکن اس کے اندر ایک چیز تھی جو ابھی تک نظر نہیں آئی تھی اور وہ تھی اس کی جیلسی اس کا حسد اور جب اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں کو کہ جب آدم علیہ السلام کو بنا دیا گیا اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ اب آپ سارے آدم علیہ السلام کو ویلکم کریں ویلکم کریں اور ویلکم کرنے کے لئے ان کو سجدہ کریں اور یہ سجدہ ورشپ کا نہیں ہے یہ سجدہ ہوتا ہے جب کسی کو یعنی مطلب ڈیفرنٹ کلچرز میں لوگ باؤ کرتے ہیں نا جھکتے ہیں ہمارے لئے اسلام میں یہ جائز نہیں ہے آپ کرنا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد سے یہ والا سجدہ بھی بین ہو گیا یعنی لیکن اگر آپ نے پڑھی ہوگی یوسف علیہ السلام کی سٹوری تو یوسف علیہ السلام کے جو پیرنٹس تھے انہوں نے اور ان کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا نا end of the story میں جا کے تو وہ سجدہ تھا ان کو honor کرنے کے لئے لیکن اسلام کے بعد یہ سجدہ بھی اب حرام ہو گیا so we are not allowed to bow before anyone لیکن اللہ سبانتہ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ فرشتو آدم علیہ السلام کو میں نے پیدا کیا یہ اتنے honorable ہیں لقد کر رمنا بنی آدم میں نے آدم کو اور اس کی اولاد کو سب کو honor کر دیا آپ ان کو سجدہ کریں تو سارے کے سارے فرشتیں سجدے میں جھگ گئے الا ابلیس سوائے ابلیس کے جو کھڑا رہا اور اس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ سبانتہ اللہ نے ابلیس سے پوچھا یا ابلیس ماں لکا ابلیس کیا ہو گیا تو ابلیس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من تین کہ میں اس سے بہتر ہوں میں کیوں سجدہ کروں آدم کو میں آدم سے بہتر ہوں اور اس لیے بہتر ہوں کیونکہ آپ نے آدم کو پیدا کیا مٹی سے اور مجھے پیدا کیا آگ سے سو میں آگ جو ہے وہ مٹی سے بہتر ہے اس لیے میں کیوں سجدہ کروں اس کے آگے حالانکہ آپ خود سوچیں کہ آگ کو کس نے پیدا کیا اللہ نے مٹی کو کس نے پیدا کیا اللہ نے لیکن ابلیس جو ہے نا وہ زیادہ over smart ہو رہا ہے اللہ کو پتہ ہے اللہ نے کیا پیدا کیا وہ اللہ کو نعوذ بلا وہ اللہ کو سکھانا چاہ رہا ہے کہ یا اللہ آگ بہتر ہوتی ہے جو نہ مٹی سے حالانکہ اللہ کو پتہ ہے کہ آگ بہتر ہے یا مٹی بہتر ہے تو وہ اللہ تعالی کو کیا کہہ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے تُو نے بیٹر مٹیریل سے بنایا ہے میرا مٹیریل اچھا ہے اس لیے میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا اللہ سبحانہ اللہ نے وہاں پہ پھر ابلیس کو کہا کہ اب ابلیس تم نے چونکہ انکار کر دی ہے اللہ کی بات کا تو اب آپ یہاں سے چلے جاؤ تو ابلیس نے کہا ٹھیک ہے میں یہاں سے چلا جاؤں گا لیکن جاتے جاتے میں آخری دعا مانگنا چاہتا ہوں آخری دعا میری آخری دعا اللہ سبحانہ اللہ نے کہا سب بتاؤ کیا دعا ہے اس نے کہا کہ مجھے آپ مولد دے دیں till the day of judgment مجھے لائف دے دیں till the day of judgment تو ابلیس نے کہا ٹھیک ہے میں تو میں لائف دیتا ہوں تو اس کے ساتھ کیا کرو گے اس نے کہا میں اس کے ساتھ یہ کروں گا کہ جتنے بھی آدم کی اولاد ہیں نا میں ان ساروں کو سراتِ مستقیم پہ ملوں گا یہ نہیں کہا کہ میں کسی گندی جگہ کے باہر ملوں گا میں ان کو سراتِ مستقیم پہ ملوں گا اور میں ان کے سامنے سے آوں گا میں ان کے پیچھے سے آوں گا میں ان کے رائٹ سائٹ سے آوں گا میں ان کے لیفٹ سائٹ سے آوں گا وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَ حُمْ شَاکِرِينَ اور یہ زیادہ تر تیرے ناشکریں نکلیں گے یہ زیادہ تر تیری بات نہیں مانیں گے میں آپ کو ثابت کرنا چاہتا ہوں میں آپ کو پروف کرنا چاہتا ہوں کہ میں تو برا ہوں ٹھیک ہے میں ہوں اور میری برائی سامنے آگئی میری برائی چھپی ہوئی تھی سامنے آگئی میری اندر کے جو سارے پرابلمز تھے وہ سامنے آگئے لیکن میں آپ کو پروف کروں گا کہ جتنے بھی آدم کے بچے ہیں یہ سارے کے سارے ایسے ہی ہیں یہ سارے تیرے نافرمان ہیں یہ سارے ایول ہیں ان میں سے کوئی بھی گوڈ نہیں ہے اللہ سبانتہ اللہ نے کہا کہ تم ٹرائے کر لو لیکن جو میرے نیک بندے ہیں ان پر تمہارا کوئی پاور نہیں ہے جو آپ کوئی بڑا دشمن ہے اور ابلیس کے جو بچے ہیں نا ابلیس کی جو نسل آگے وہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو آپ کو مزگائیٹ کرنے کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ آپ میں سے ہر انسان کے ساتھ ایک جن بھی ہے اور اس جن کا نام کرین وہ کرین جو ہے نا جب آپ پیدا ہوتے ہیں آپ کے ساتھ ہی دنیا میں آتا ہے وہ بھی اور آپ کو وہ نا جب آپ کو برے برے خیال آتے ہیں برے برے آئیڈیاز آتے ہیں کسی کو مارو کسی کو دھکا دو ٹیچرز کے ساتھ بتمیزی کرو پیرنٹس کو یہ کرو وہ کرو یہ سارے خیال آپ کو وہاں سے آتے ہیں اور کرین جو ہے نا وہ چاہتا ہے کہ آپ کو برا آدمی بنا دے برا بنا دے تو وہ کانسٹنٹلی آپ کو وسپرنگ دہتا رہتا ہے وصف سے ڈالتا رہتا ہے اور آپ کو بتا ہے کہ صحابہ نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس بھی کرین ہے آپ نے کہا ہاں میرے پاس بھی ہے لیکن میرا کرین جو ہے وہ اب مسلمان ہو گیا وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ رہے کے مسلمان ہو گیا تو آپ نے کہا وہ مسلمان ہو گیا تو ابن القیم بہت بڑے عالم دین تھے وہ کہتے تھے کہ جو آپ کے ساتھ کرین ہوتا ہے جب آپ اچھے کام کرتے ہو تو اس کو پڑھتے ہیں تھپڑ اور اس کو ملتا ہے ریسلنگ میں جس کو بولتے ہیں سمیک ڈاؤن اور وہ روتا وہ جاتا ہے اپنے باقی شیاتین کے پاس شام کو کہ میرا بندہ میں اس کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکتا تو بہت بجو مارتا ہے میں اس کو آئیڈیا دیتا ہوں یہ اس کو آئیڈیا کو نہیں کرتا اور اچھے کام شروع کرتے تھے تو میں تو تنگ آگئے ہوں اس کے ساتھ رہ رہ کے تو کہتے ہیں جاؤ بیٹا کوئی بات نہیں خیر ہے اب اسی کے ساتھ رو تم تو وہ بڑا نراز ہوتا ہے بڑا افسوس ہوتا ہے اور آپ کا جو ساتھ کرین ہے نا جتنے سٹرونگ آپ ہوتے ہیں اپنے ایمان میں اتنا ہی بیچارہ وہ کمزور ہو جاتا ہے اور جتنے آپ ویک ہو جاتے ہیں آپ برے کام کرتے ہیں اتنا ہی آپ کا شیطان سٹرونگ ہو جاتا ہے سو اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کا شیطان بلکل کمزور سا ویک سا ایسے کرنا تو اڑ جائے اس قسم کرے تو پھر آپ اچھے چھے کام کریں اور آپ کو پتہ ہے کہ عمر ابن خطاب کے بارے میں رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے عمر تم کیا کرتے ہو کہ جب تم اپنے گھر سے ایک طرف جاتے ہو شیطان دوسری طرف بھاگتے ہیں اتنا ڈرتے ہیں تم سے تو شیطان کبھی کے بارے نہ آپ سے سخت ڈرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو بنایا ہے اشرف المخلوقات اور شیطین جو ہیں یہ جنوں میں سے ہوتے ہیں جن بھی انسانوں کی طرح کی ایک مخلوق ہیں لیکن ہم سے بہتر نہیں ہے ہمیں اللہ تعالی نے بنایا اشرف المخلوقات the best of creation لقد خلقنا الانسانا فی احسنی تقویم سب سے اچھا اللہ تعالی نے ہمیں بنایا تو کبھی بھی یعنی آپ کو پتہ ہے دنیا میں نا ہر چیز ہی آپ سے ڈرتی ہے آپ کو پتہ ہے یہ بات سارے اینیملز آپ سے ڈرتے ہیں کبھی آپ نے دیکھا کوئی برڈز بیٹھی ہونا اس طرح کر کے آپ برڈز کے پاس جائیں تو کیا ہوتا ہے اڑ جاتی ہیں ڈر جاتی ہیں اچھا ایک چھوٹا سا بچہ ہونا پانچ سال کا اور اس کے ہاتھ میں ایک سٹک ہو اور آگے بل بھی گھڑا ہونا بل بیل جو ہوتا ہے وہ ایسے کرتے تو بل بھی بھاگنا شروع کر دیتا ہے اور اسی طرح سے آپ کو پتہ ہے جنز بھی ہیں جنز بھی آپ کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرنا چاہتے آپ کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرنا چاہتے وہ آپ سے دور رہنا چاہتے ہیں unless آپ ایول حرکتیں کریں پھر وہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اگر آپ اچھے آدمی ہیں وہ کبھی آپ کے پاس نہیں آنا چاہتے they want to stay miles away from you but اگر آپ برے برے کام کرتے ہیں پھر وہ آپ سے اٹریکٹ ہوتے ہیں so میں آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں because شیطان is your biggest enemy عدو و مبین سب سے واضح دشمن ہے آپ کا تو treat him like an enemy don't think that شیطان is your friend شیطان is not your friend شیطان is your biggest enemy and he was the enemy of your father he was the enemy of your grandfather he was the enemy of your great grandfather all the way up to آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک ہوا آپ کا دشمن ہے اتنا بڑا enemy ہے آپ کا اسی لئے یہ بات یاد رکھیں کہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ شیطان کے traps کے ہیں اچھا اب میں آپ کو لے کے آ رہا ہوں ہیلوین کی طرف ٹھیک ہے یہ ساری تمید تھی ہیلوین کے بارے میں میں اسلامی سورس نے یہ نون اسلامی سورس ہے برٹانکہ انسیکلوپیڈیا کے اندر وہ mention کرتے ہیں کہ ہیلوین had its origins in the festival of Samhain among the celts of an ancient Britain and Ireland یہ Samhain جو تھا نا یہ ایک ان کا god ہوتا تھا جس کو وہ worship کرتے تھے اور وہ لوگ October 31st کو بلیف کرتے تھے کہ جو evil spirits ہیں وہ باہر نکلتی ہیں اور ہم نے اپنے god Samhain کو رازی کرنے کے لیے ہمیں ان evil spirits کو battle کرنا ہوگا اور ان کو battle کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ costume پہنے لو تو وہ evil spirits آپ کو پچاند نہیں پائیں گی if you wear a costume they will not recognize you so they will not send anything evil your way اور وہ یہ بلیف کرتے تھے کہ کیونکہ وہ لوگ fire worshipers تھے وہ آگ کو پوچھتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے کہ fruits کے اندر ایول ایول شکلیں بنا کے وہ باہر رکھ دیتے تھے کہ شاید evil spirits ان کو دیکھ کے ڈر جائیں گی اور بھاگ جائیں گی اور اس کے موں کے اندر آگ جلا دیتے تھے تاکہ وہ لگے کہ we are worshipers of the fire and the fire will protect us تو وہ اس طرح سے جس کی آج شکل جو ہے وہ jack or lantern جو ہے جو پمکنز کاٹ کے اس کے اندر مومبتی جلاتے ہیں یہ سارا ادھر سے آ رہا ہے ہمارے پاس اور یہ کرتے تھے ایکچولی اپنے خداوں کو رازی کرنے کے لیے سامہین جو ان کا خدا تھا جس کو وہ اللہ کے علاوہ پوچھتے تھے یہ اس کی worship میں ہوتا تھا تو ہیلوین جو تھا ایکچولی یہ ancient sets کا ایک religion تھا اور ان کا ایک festival تھا جس کو بعد میں جا کے انہوں نے ہیلوین کا نام دے دیا all halos eve بھی کہتے ہیں بعد میں اس کو مزید توڑ مرود کر کے ہیلوین کر دیا یہ جو festival ہے اس میں they would worship others besides Allah and not just any others they would worship shaytan they would worship shaytan یعنی ایک ہوتا ہے بندہ جو کسی نبی کو پوچھتا ہو یہ لوگ اتنے خراب تھے یہ شیطان کی عبادت کرتے تھے یہ شیطان کو اللہ کے ساتھ خدا بناتے تھے نعوذ باللہ ثمہ نعوذ باللہ اور یہ ساری قسم کی activities کرتے تھے sacrifice کرتے تھے شیطان کے نام پہ کبھی کبھار انسانوں کی sacrifice کرتے تھے اور برے برے کام کرتے تھے کہ شیطان ہم سے راضی ہو جائے اور آپ کو میں بتاؤں کہ یہی ساری چیزیں بلیک میجک میں آج بھی کی جاتی ہیں جو لوگ بلیک میجک پریکٹس کرتے ہیں وہ آج بھی یہی کام کرتے ہیں کہ غیر اللہ کے نام پہ اور شیطانوں کے نام کی اوپر ڈیفرنٹ قسم کے ریچولز کرتے ہیں اچھا اسی انسیکلوپیڈیا بٹانکہ میں لکھا ہوا ہے کہ it was the time to placate the super natural powers یعنی وہ super natural powers کو پکارتے تھے controlling the process of nature in addition ہالوین was thought to be the most favorable time for divination concerning marriage luck health and death it was the only day on which the help of the devil was invoked for such purposes یعنی وہ اپنے اگلے سال کے شادی بیار کے فیصلے اور قسمت کے حال اور ان چیزوں کے لیے actually ابلیس کو پکارتے تھے actually شیطان کو پکارتے تھے کہ تم آ کے ہماری مدد کرو اب مجھے بتائیں کون سا ایسا مسلمان ہے جو یہ کہہ نہیں جی نہیں ما شاء اللہ ہالوین تو بڑا ہی ما شاء اللہ طیب اور پاک اور اچھا فیسٹیول ہے کوئی بھی نہیں کہے گا بہت ہی بڑا بے وکوف ہوگا جو یہ کہہ گا کہ ہی ہالوین تو ما شاء اللہ بلکل این سنت کے مطابق حمل ہے یہ تو اتنا بڑا شرکیہ حمل ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا اتنا بڑا شرک ہے کہ ایک ہوتا ہے اللہ کے نبیوں اور ولیوں کی عبادت وہ تولین دور کی عبادت یہ تو actually ابلیس کی عبادت کی جا رہی ہے so ایک مسلمان سوچ بھی کیسے سکتا ہے کہ میں جو سب سے بڑا ہمارا دشمن ابلیس اس کو پوچھنا شروع کر دوں اس دن پہ 31st اکٹوبر کو میں شیطان کی عبادت شروع کر دوں so this is how people started to worship شیطان یہی جو پریکٹسز ہوتی تھی ہالوین پہ they would lead to witchcraft and black magic witchcraft and black magic جس میں آپ کو پتہ ہے وہ کام کرنے پڑتے ہیں جس میں دو کام کرنے پڑتے ہیں ایک آپ کو اپنی آپ کو زلیل کرنا ہوتا ہے اور ایک آپ نے اللہ تعالیٰ کے دین کے خلاف کام کرنے ہوتا ہے یہ وہ کام ہے جو کہ magicians کرتے ہیں یہ وہ کام ہے جو کہ witches کرتی ہیں and when I say magician I don't mean harry potter when I say magician I don't mean harry potter یہ میں اس لئے کھہ رہا ہوں because harry potter وہ دکھاتے ہیں کہ جی there is white magic and it's beautiful and dumbledore and فلانا ڈمکانا I am telling you there is magic comes in only one color and that color is black my dear students there is no such thing as white magic there is no such thing as good magic all of magic is evil and bad میں یہاں پہ جب magic کہہ رہا ہوں تو میں tricks کی بات نہیں کر رہا ہوں ایک ہوتا ہے کہ وہ ایک بندے نے ٹوپی لی اور ٹوپی میں سے خرگوش نکال لیا یہ magic نہیں ہے this is a trick the magic I am talking about جس magic کہ میں بات کر رہا ہوں اس میں آپ کو انتہا درجے کا کفر کرنا بڑتا ہے آپ کو بہت کفریہ اور شرکیہ کام کرنے پڑتے ہیں آپ کو شیعتین کو پکارنا پڑتا ہے اور آپ کو اپنے ساتھ بھی ظلم کرنا پڑتا ہے پھر جا کے یہ شیعتین آپ کو آ کے help کرتے ہیں different طریقوں سے in return for some favors کچھ favors کرتے ہیں آپ کو اور اس کے بدلے میں آپ کو غلام مناتے ہیں یہ basic structure ہے magic کا اور witchcraft کا جو کہ ایک ایسا festival ہے جو ہیلوین کا جس میں یہ practice کیا جاتا تھا اور شیطان کو پکارا جاتا تھا اللہ سبحانہ اللہ فرماتے ہیں کہ verily the promise of Allah is true let not then this worldly present life deceive you nor let the chief deceiver یعنی satan deceive you about Allah سو کبھی بھی یہ دنیا آپ کو غافل نہ کر دے نہ ہی جو chief deceiver ہے سب سے بڑا جو فراڈی ہے جو کہ شیطان خود ہے وہ آپ کو اللہ کے راہ سے ہٹائے اور آپ کو deceive کر سکے اللہ سبحانہ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ یا ایوہ اللہزین آمنو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ do not follow شیطان یہ کہا کہ شیطان کے فوٹسٹیپس کو بھی فالو نہیں کرنا دونوں چیزوں میں تھوڑا سا فرق ہے ایک ہوتا ہے شیطان کو فالو کرنا ایک ہوتا ہے اس کے فوٹسٹیپس کو فالو کرنا فوٹسٹیپس کا مطلب یہ ہے کہ سمٹائمز شیطان یہ نہیں ہوگا کہ شیطان آپ کے گھر پہ آئے شیطان کو فالو کیسے کرتے لوگ آپ کو شیطان نظر نہیں آتا لیکن آہستہ 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 آپ کیا کرتے ہیں شیطان کے رستے پہ چل رہے ہوتے ہیں like for example کوئی ہمیں کہ سکتے ہیں کہ سب ایسا کرو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت بڑا جوٹ بولو میں یہ نہیں کہہ رہا بہت بڑا جوٹ بولو میں صرف کہہ رہا کہ اس بات کو تھوڑا سا differently بتا دو تو یہ تو اتنی بری بات نہیں ہے اصلا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جوٹ بولو میں کہ تھوڑا سا ایگزاجریٹ کر کے بتا دو امی ابو کو تھوڑا سا ایسے کر کے بتا دو تو کیا کرتے ہیں آہستہ آہستہ آپ کو مووویز اس میں دکھاتے ہیں کہ ساری ہیلووین سیلیبریٹ کر رہے ہیں آپ نے کہ چلو میں کوئی پوج رہا ہوں خدا کو میں تو بس گھر میں ایک جاک اور لیٹرن لے کے آگیا تھا میں کوسٹیوم لے لیا اس میں کیا بوری بات ہے اب اس سال آپ یہ کر رہے ہیں اگلے سال آپ انجل میگنٹ بھی بن سکتا ہے اور شیطان میگنٹ بھی بن سکتا ہے اور اگل انجل نہیں آگیا 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 شیطان اور ایویل جن آپ جب بات روم جاتے ہیں کیا دعا پڑھتے ہیں اللہ اعوذ بکا من خب 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 اس دعا کا مطلب کیا ہے اچھا اس دعا کا مطلب ہے کہ مجھے جو خبیص جن اور جن نیا ہیں ان سے میں تیری پنا مانگتا ہوں آپ بات روم جاتے ہوئے یہ دعا پڑھتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں اور بسم اللہ نہیں پڑھتے تو اس دن جو شیطان ہوتا ہے آج تو میں اس گھر میں ٹھہروں گا اور جب آپ کھانا کھاتے ہیں اور بسم اللہ نہیں پڑھتے تو شیطان کہتا یہاں تو آج مجھے کھانا بھی مل رہا ہے اسی لیے آپ دعا پڑھ کے اندر جائیں انشاءاللہ رات کو سونے سے پہلے ہمیں کیا پڑھنا چاہیے آیت کرسی پڑھ کے سونا چاہیے اگر آپ رات کو آیت کرسی پڑھ کے سوئیں گے تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آپ کے بیڈ سائٹ پہ کھڑو جاتا ہے اور ساری رات آپ کی حفاظت کرتا جب آپ رات کو دو آخری دو آیتیں سورت البخرا کی پڑھ کے سوتے تو انشاءاللہ وہ آپ کی پوری حفاظت کیلئے کافی ہیں رات کو وضو کر کے سونا چاہیے جو انسان وضو کر کے سوتا ہے شیطان اس کو ٹچ نہیں کر سکتا سو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے پاس وہ پاور ہے جو شاید آپ کو پتا بھی نہ ہو آپ کو ایک سلوشن دیا ہو اللہ سبحان اللہ فرماتے یعنی آپ سلم کی حدیث میں آتا ہے جو بھی کسی کی مشابیت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہوا کہ اگر آپ اگر 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 انگلیس اگر 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 اس میں خاص طور پر بات ہو رہی ہے ان کے ریلیجس فیسٹیبل اب یہ نہیں کہ وہ لوگ اگر پیٹزا کھاتے ہیں تو ہم نہیں کھا سکتے ہیں انشاءاللہ یہ بات ہو رہی ہے ان کے ریلیجس چیزوں کی میں نے آپ کو بتایا کہ ہیلوین اس ریلیجس فیسٹیبل جس کو ریلیجس مناتے ہیں اور یہ تو جو بھی ان کی طرح ایکٹ کرے گا اس کے بارے میں شیخ الاسلام ابن دیمیہ فرماتے ہیں کہ جو بھی کفار کی طرح بنے گا ان کے طریقے پر چلے گا کم از کم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہی 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 اپیرنٹ میننگ یہ ہے کہ وہ انہی کے ساتھ جہنم کی آگ میں ہوگا سو جو جن کی طرح بنے گا اصل میں آپ اوپر سے کہتے ہیں نہیں i'm a muslim but you don't do anything like a muslim you are looking like the disbelievers you are following the disbelievers اوپر سے اپنے نام بشک اچھے اچھے نام ہو جائے آپ کے نہیں میرا نام محمد ہے یا عبداللہ ہے یا فاطمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی کہہ دیا کہ whoever seeks religion other than islam جو بھی اسلام کے علاوہ کوئی دین پسند کرے گا it will never be accepted of him and in the here after he will be one of the losers so جو بھی اسلام کے علاوہ کسی اور way of life کو اپنائے گا کہ نہیں مجھے اسلام نہیں چاہیے مجھے یہ way of life چاہیے مجھے یہ lifestyle چاہیے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ سے کبھی قبول نہیں کیا جائے گا and here after he will be one of the losers but I'm telling you how many students have done in Quran hivz kia ho masha Allah put your hands down how many who hivz hivz let me tell you something if you have memorized the Quran or if you are now in the process of memorizing the Quran I swear by Allah you have a super power which probably doesn't have idea you know biggest biggest world movie is the biggest horror movie what end the end is like movie started and some crazy demons came and the guy the hero recited surah al-baqra اور اس نے شروع کیا اور the end لکھوا گیا اس نے کہا جیسے demon آئے اس نے کہا اللہ لا ilaha 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 quran quran پڑھتے شیطان کو آگ لگ جاتی ہے the biggest weapon you have is the book of allah subhan allah so with that i make d'a for all of you that you strong muslims strong believers you can memorize quran memorize and do day when you do and allah in allah d'a is for you guys that inshallah if you do that i promise you no evil can ever touch you and always remember to imitate the muslims not the non muslims so inshallah what i told you you have promised that you go and tell your family members and your cousins who are oh we are on Halloween listen listen calm down relax we are not celebrating because we are muslims and you can explain them will do yes it no 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 again yes ok alhamdulillah inshallah my blessings for allah to allah to allah 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 janez al-firdaus me man na naseeb for maya subhanak allah humah wa bihamdika ashadhu wallah ilah al-anth astagfiru qawatoobu ulaik jzaakum allah دین کی باتیں پہلانا ست کا یہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے اسے دوسروں کو بھی شیئر کریں ایسے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے اوپر آئی پٹن پر کلک کریں